جہاں پہ گھر والے رشتے کے لیے راضی نہ ہونا وہاں پہ ہی لڑکا اور لڑکی کو تھوڑی سی ایکسٹریفٹ کرنی پڑتی ہے اپنی محبت کو منوانے کے لیے پاپڑ تو پیلنے پڑتے ہیں جیار اتنا اگرامہ تو کرنا پڑتا ہے معاملہ یہ ہے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر والوں سے ملنا تو دور کی بات ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے ایسا ہی ہے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ لڑکی کے گھر والے لڑکے کے گھر والوں کو اپنا ریال انٹرڈکشن کروائیں لڑکی کے گھر والے اگر لڑکے کے گھر والوں کے گھر چاہیں اور وہاں پہ جا کے یہ بولیں کہ ہاں جیسے کہ ہم اس ایریا میں گھر ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے نظر میں کوئی گھر ہے جو بکھرا ہو بس وہاں سے بات شروع ہوگی بات سے بات بات سے بات چلے گی شناسائی ہو جائے گی دوستی ہو جائے گی آپس میں پھر رشتہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے رشتہ آٹومیٹکلی ڈال جائے گا کیسے لگا میرا ایڈیا یہ ماہیر صاحب تو پورے فلم ہے ویسے تو بڑا سریل بنا پھڑتے ہیں اور چپکے چپکے محبت بھی کر رکھی ہے دھوکہ اماما جی کے ساتھ مسلسل دھوکہ اس کا مطلب ہے کہ بہت جل لڑکی والے بھیس بدل کر آنے والے ہیں با جی با جی پیاس برون ہو گیا اب یہ بتاؤ ٹماٹر ڈالوں کے یوگرٹ اے 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 ایتھر اتنا بڑا ماملہ ہوگی اور تمہیں 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 تمہارا اور یوگرٹ کی پڑی ہے دونوں نال دو جاؤ پاپیس مت آنا کچھ سوچنا ہی مجھے اچھے یوگرٹ کتنا ڈالوں اٹھے ماتھے یادا مجھے نہیں پتا جا کر چچی سے پیوچھو نا وہ تو خود بچی ہوں مجھے نہیں چھوزک بار میں پتا چچی چچی کو انڈا بنانا نہیں آتا تم بات کرتا کفتے کا بانانا تو مجھ سے بھی نہیں آتا میں نے ریسپی نکال رکھی ہے ابھی ٹھہرو دیتی ہوں جاؤ ہمم نم اکھا میں جاؤں نا چچی مہیر صاحب ویسے تو بڑے اکڑ اکڑ کے رہتے ہیں کیسا ہو اگر میں ان کی ساری محنت پر پانی پھیڑتوں چو آنے والے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں کہ سار پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائے مڑ کے نہ آئے اوہااا